اس کے ساتھ ہی میں آج کی استقریب کی حقیلی معسیس مہمان عدب کی دنیا کی دوحے رماء خوبصورت اشہار کی شائرہ موبی اللہور سے رفاقہِ غدو عدب کی دعوت پر یہاں تشریف لائیں محتمال ذرکہِ نصیم حالب صاحبہ ان کی خدمت میں اتنی ماز کرتا ہوں کہ وہاں ایک تشریف لائیں اور اپنا کلام بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یاسم علی امری بحلل اپتاتن من لسانی جبکہوں پولی آپ سب کو سب سے کہلے تو بہت دل سے دعا کے دعا پر سلام پیش کرتی ہوں سب سے پہلے رفقہِ اردو عدب کے عدب کا بے پناہ شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفید کو منکت کیا اور اس حافظات کو بھی اس کی رونت بنایا اور میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی بحید صاحب کا بھی نظر نظیر صاحب نظیر نظر صاحب کا بھی مشتاق آفاقی صاحب کا اور جو ہمارے راو وقاس صاحب ہیں جنر تیوری ورسولین کے ان کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں اور ساتھیوں آپ سب کوئی اقاف کرتا ہوں کہ مردوں کے لئے تو شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن ہم خواہ تین کے لئے دوسرے شہن جانا بہت مشکل ہوتا ہے اور میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی محترم سید جمل شاہ کا محترم سیدہ کازیدہ وانو صاحب کا جو ہمیں یہاں پر لے کر آئے اور محترم کمر علی آفی صاحب کا بھی کہ ہمارا ساتھ رہا اور یہ سرس بلکور مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میں نے کیسے تیر کیا اور آپ سب کے سامنے موجود ہیں اس بہت بزن میں میں نے مرد حضرات کی تعداد صرف مردی ہیں ہم خواہ تین نہیں ہیں محترم سادہ زہبر جب یہاں آئی اور اپنا کلام پیش کر دی ان کے کلام کا تخیر جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور ان کی کچھ طبیعت بھی ناساز ہے کہ کچھ جگہوں پہ وہ اضائی میں بہت کلی اچھا کلام تھا میرا خیالت جہاں تھا وہ کلام تھا اس طرح وہ اضا نہ کر پن وہ وجہ ان کی ترجمان طبیعت ہے اب یہ خاک صاحب کو اجازت دیجئے سادے صدر کی اجازت سے اور آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر چند اشار وردہ پیش کرتی ہوں آج میں آپ سب کو اپنی عورت پر لنکی بھی ایک وردہ ضرور سناوں گی اور میں توجہ بھی چاہوں گا بہت شکریہ چھپا کر دل کا افثانہ بھری محفل میں جاتی ہوں گزرتی ہے جو دل پر وہ بتانا پھول جاتی ہے لگا جو تیر باتوں کا جگر کے پارچہ پہنچا لگا جو تیر باتوں کا جگر کے پارچہ پہنچا مگر جو تیک ہوتا ہے بتانا پھول جاتی ہے تو اپنی روشنی کے حوالے نہ دے مجھے خوشید ہے تو پاؤں کے چھالے نہ دے مجھے زرکا کو ہے خبر کہ خلا شخص کون تھا زرکا کو ہے خبر کہ خلا شخص کون تھا تاریخ دان ایسے حوالے نہ دے مجھے سلامت رہے جی شاعت رہے ہیں اب وہی غزت جس کا ذکر کر رہی ہوں کہ یہ مردوں کی محفل ہے ہم بلوز ہوارتی ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے باپ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو ضرور یہ نظر کر رہے ہیں یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا دھت رکھتی ہے یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا دھت رکھتی ہے چکر میں اشک کی پر میں ہے لہجہ سہت رکھتی ہے پڑے ہیں راستے کی سختیوں سے پاؤں میں چھالے لباس زندگانی پر سفر کی گھت رکھتی ہے توجہ چاہوں جاؤں بہت سے لوگ آسانی سے اس کا توڑتے ہیں دل بہت سے لوگ آسانی سے اس کا توڑتے ہیں دل بہت سے لوگ آسانی سے اس کا توڑتے ہیں دن یہ اپنی ڈائیری میں تجھ ایک ایک فرد رکھتی ہے گلا جتنا بھی ہو اس کو زمانے بھر کے مردوں سے گلا جتنا بھی ہو اس کو زمانے بھر کے مردوں سے اس کو زمانے بھر کے مردوں سے توجہ چاہوں گی مگر ہر دم بیانے احترامے مرد رکھتی ہے یہی عورت کے جو مریم بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے یہی عورت کے جو مریم بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے بنے زینب کو ہوتوں پر اکاہ ست رکھتی ہے کبھی زرکا سے بھی آ کر کسی ہم درد نے پوچھا کبھی زرکا سے بھی آ کر کسی ہم درد نے پوچھا بہاروں میں بھی تو کیوں اپنا چہرہ درد رکھتی ہے یہ عورت ہے جو کے دل میں سب کا درد رکھتی ہے جگر میں عشق کی کرنی ہے لہجہ سر درد رکھتی ہے دو اشار ساتھ ساتھ کر آپ سب سے زیادہ چاہوں گی دو دین اشار آپ سب کی خوبصور سماعتوں کی نظر اپنی خوشبوں میری سانسوں کا مقدر کر دے اپنی خوشبوں میری سانسوں کا مقدر کر دے سانسیں ہی نہیں تی بھی مطن کر دے کر کوئی شخص میرے پیار کے قابل تخلیق پھر مجھے اس کی محبت پر مقرر کر دے وہ ادا دے وہ ادا دے کہ جو ہیرے کا جیتے کاٹ سکے وہ ہنے دے کہ جو ہر دل کو مصفر کر دے نام چھوٹا سا ہے ذرکا مگر اے صاحب کن نام چھوٹا سا ہے ذرکا مگر اے صاحب کن اپنی رحمت سے اسے اس میں مقدر کر دے بہت شکریہ سوائے کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ پاک یہ آنگل ہمیشہ آباد رکھے اس کو تجانے والے اور اس میں بسنے والے آنے والے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی آمان میں رکھے بہت شکریہ دی یہ تھی خوبصورت اشار کی شائرہ محترمہ سرکر نسیم بالک جو لہور سے رفاقائے و جو عطب کی دعوت پر یہاں تشیب آئیں